فتح کے منچر وغیرہ جو ہے ان کے اونر ہیں جو وہ انہوں نے بھی مجھے بہت تھلڈ کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ادھر نہیں کھڑا ہونا جہاں مرضی جاؤ مر جاؤ ہماری طرح سے جہاں 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 لیکن یہاں پہ ہمارے مول کے سامنے آپ نے نہیں کھڑا ہونا میری ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے دروہاست ہے کہ پلیس مجھے تنگ نہ کیا جائے مجھے یہاں پہ پچھوں کے لیے رزقی اللہ حال کمانے دیے جائے ٹھیک ہے اور وزیراعظم صاحب سے بھی ہماری پیل ہے اور وزیراعظم صاحب سے بھی اور جو آئی جی پنجاب صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا ہمارے پارے میں سوچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرواہیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان احتشام ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں سولر ٹاک ویڈ احتشام جی تو ناظرین میں موجود ہوں اس وقت بلکل ولنشیا ٹاؤن کے بلکل اپوزٹ سائٹ پر الف فتح ہمارے پیچھے شاپنگ مال نیا نیا اپننگ ہوئی ہے اور میرے پیچھے ڈی ایچے رہبر ٹاؤن اور ادھر یونیورسٹری آف لاہور بوبتیاں چونک والی سرک اور میں بلکل موجود ہوں اس چونک پہ یہاں سے ولنشیا ٹاؤن کی طرف سفر کیا جاتا ہے اور جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ یہاں پر کیپس اینک اور ایک چھوٹا سا سٹال ہے جس میں آپ کو ماسک وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہاں پر پرس اور سب ضروریات زندگی جو گرمی کے لیے ہیں اور یہ انہوں نے یہاں پر سٹال لگایا ہوا ہے اور یہاں پر آپ اگر میرے کیمرامین آپ کو زوم کر کے یہ دکھا سکیں تو یہ چیز اگر آپ پڑھ سکیں کہ میں معذور ہوں میری کوئی چیز چین کر یا چوڑی نہ اتاریں شکریہ یہ چیز نے ہمیں بلکل ایمپیکٹ ہم پہ ڈالا ہمیں ایک دفعہ اپنی طرف کھینچا مائل کیا اس چیز کو پڑھ کر ہم ان کے پاس آئے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ تو چیز ہے یہ ہر بندے کو ہٹ کر رہی ہے تو ان سے یہ بھی جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا روزمرہ کی روٹین کیا چڑھ رہی ہے اسلام علیکم سر والیکم اسلام بھائی جی سر کیا نام ہے آپ کا محمد سرور بھائی جاں سرور بھائی اور سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے میں معذور ہوں تو آپ کی کیا معذوری ہے سر ہمارے نا یہ بچپن سے ہم تین بھائی ہیں تینوں پدہشی معذور ہیں پٹھے کمزور ہیں نہ یہ بازوں میں تاکیت ہے نہ ٹانگوں میں نہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں بس یہی ہے کہ ہم کسی سے بھیگ نہیں مانگتے اپنے میند کرتے ہیں اور اپنے میند کر کے اپنے بچوں کے لیے رزق ماں کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں تھوڑا بہت اچھا جو بھی اللہ پاک دے دے ہمیں اللہ پاک سہی مانگتے ہیں کسی سے کیا مانگنا ہے تو بس یہ ہی ہمارے لیے جو ہے نا بہت اہم ہے کہ جو بھیگ مانگنے والے ہیں نا ہم ان کو بھی یہ ہی کہیں گے کہ یار اپنی میند کریں اور اپنی میند کو ترجیح دیں میند میں پرکت ہوتی ہے سرور صاحب لوگوں کا کیا روائی ہے یہ چیز کو دیکھ کر لوگ اس پہ implement کرتے ہیں لوگ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں یا لوگ پھر بھی وہی چیزیں سر جی پانچ انگلیں ایک براہ پر نہیں ہیں یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو ہنسلہ افضائی بھی کرتے ہیں ہماری کہ یار آپ بہت ہمت والے ہو اپنے کام کر رہے ہو لیکن کچھ لوگ جو ہیں یہ ہماری چیزیں چھپا کے بھی لے جاتے ہیں اتار کے بھی لے جاتے ہیں لیکن ان سے میری یہی دروحات ہے کہ یار اگر آپ لوگ کسی کی ہیلپ نہیں نہ کر سکتے ان کا نقصان بھی نہ کریں جو مذہور شخص خاص کر کے مذہور شخص کا خیال کریں ان کی ہنسلہ افضائی کریں اور ان کا نقصان نہ کریں کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں چلتے چلتے چیزیں چھین کر باگ جاتے ہیں لیکن میری ان سے یہی دروحات ہے کہ پلیس یار اگر آپ لوگ ان کا ہنسلہ افضائی نہیں نہ کر سکتے ان کا نقصان بھی نہ کریں اور سرور صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں آپ سے چیزیں لیتے ہیں تو ایک دن کے مطلب آپ اخراجات برداشت کر لیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہونے کے سر جی میں یہاں پہ تقریباً پانچ چھ سال سے کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے کہ ہمارا جو تھوڑا بوتا سرکٹ ہے نا یہاں سے چل جاتا ہے سات سو آٹھ سو پانچ سو کبھی ہزار بھی بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی میں ہم نے گزارہ کرنا ہوتا ہے مکان وغیرہ بھی ہمارا رینٹ کا دازہ میں مکان کا ساتھ رہا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پتی کا بیل بھی تین چار زار پی آ جاتا ہے اس کے صحاب سے پندرہ سولہ زار پی وہ نکالنا پڑتا ہے ہمیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت دیکھیں کہ آپ یہاں پہ بارش آئے نہری آئے میں خود اسے کیک بھی نہیں مار سکتا ہوں ٹھیک ہے کسی کو روکوں گا وہ اگر رک جائے گا اللہ کا بندر تو وہ کیک مار کے دے دے گا تو میں چلا جوں گا ٹھیک ہے گھر سے بھی میری جو وائف ہے وہ ہی مجھے اٹھا اٹھا کے بائک پر بٹھا کے یہ چیزیں لگا کے دے دیتی ہیں تو یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کوئی آگے دمگیاں لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ نہیں کھڑے ہونا آپ نے یہاں پہ ہمارا مول بن گیا ہے ٹھیک ہے الفتح کے منچر جو ہے ان کے اونر ہیں جو وہ انہوں نے بھی مجھے بہت تھلڈ کی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے ادھر نہیں کھڑا ہونا جہاں مرضی جاؤ مر جاؤ ہماری طرح سے جہاں 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 لیکن یہاں پہ ہمارے مول کے سامنے آپ نے نہیں کھڑا ہونا میری ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے دروہاست ہے کہ پلیس مجھے تنگ نہ کیا جائے مجھے یہاں پہ پچھوں کے لیے رزقی اللہ حلق مانے دیے جائے ٹھیک ہے اور وزیراعظم صاحب سے بھی ہماری پیل ہے اور وزیراعظم سے بھی اور جو آئی جی پنجاب صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار ایک مذہور شخص ہے جو اپنی محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا لیٹر ہمیں بنا کے دیا جائے ہم کسی سے بھیگ نہیں مانگتے نہ ہی مانگیں گے ہم مرنا قبول کر لیں گے لیکن کسی سے بھیگ نہیں مانگیں گے صرف اپنی محنت کرتے ہیں اور ہمیں محنت کرنے دیں کوئی ایسا لیٹر بنا کے دیا جائے جو ہم ادھر کھڑے ہو کے اپنے بچوں کے لیے رزقی حلال کما سکے جی تو ناظرین جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ معذور آدمی ہے لیکن آپ نے جس طرح کہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک رواج بن گیا ہے کہ لوگ گدہ گری شروع کر دیتے ہیں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آرٹیفیشل طور پر وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ان سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے لیکن انہوں نے کبھی مانگنا بہتر نہیں سمجھا انہوں نے کام بہتر سمجھا حالانکہ انہوں نے بتایا کہ وہ خود بائیک بھی نہیں چلا سکتے لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں